اسلام علیکم دوستو آپ پی پی ایسی ایف پی ایسی میں کسی بھی جوب کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں اور اس کے انٹرویو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں دوستو آج کی جو ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ جو آج کی ویڈیو دوستو وہ بیسیکلی میری ویڈیو نہیں ہے یعنی وہ میرے پیغام نہیں ہے وہ ایک بڑی سینئر اس وقت اوفیس ہے نا گورنمنٹ کے اور وہ ایکس ممبر بھی رہے ہیں یعنی پی پی ایسی کا جو انٹرویو کا جو پینل ہوتا ہے اس کے وہ میمبر بھی رہے ہیں تو ان کا بیسیکلی جو میسیج ہے ان کی جو ٹپس کہہ لیں تو وہ جو ہے وہ میں آپ کی طرف جو ہے وہ کنوے کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی تو میں ان کا جو انٹرویو اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے گیا تھا لیکن وہ پوسیبل نہیں ہو سکا انہوں نے معذرت کر لی دیو ٹو پرسنل ویزنز لیکن آپ کی طرف سے جو انٹرویو میں نے ان کا کنڈکٹ کیا ہے اوف کیمرہ اس میں جو جو سوال میں نے ان سے پوچھے جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور وہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہیں چونکہ ایک تو انٹرویو جب ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں as a candidate تو ہمارا جو mindset وہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن جو وہاں پر انٹرویو پینل ہوتا ہے جنہوں نے آپ کو select کرنا ہوتا ہے ان کا mindset کیا ہوتا ہے وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ایک candidate کے اندر اور جس کو وہ select کر سکیں تو وہ جاننا بڑا ضروری ہے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی جو mindset ہے اس کو انشاءاللہ discuss کریں گے جو کہ ان جو board کے members رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ share کیا اور انہوں نے بہت لوگوں کا جو وہ interview conduct کیا ہوا ہے تو ظاہری سے بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ interview conduct کرنے کے حوالے سے جو experience ہے وہ جو ہے وہ کیا چیز ایک دیکھنا چاہتے ہیں candidate کے اندر وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے دوستو اس حوالے سے میں نے مختلف questions ان سے کیے جو کچھ main چیزیں تھی وہ میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہتا ہوں ایک تو ساتھ نے مجھے بولا کہ آج کل کے جو interview test system جو چل رہا ہے PPSC میں تو انہوں نے کہا کہ اس میں سب سے جو زیادہ important جو چیز ہوگی ہے نا وہ general knowledge ہو چکا ہے تو میں نے کہا سب وہ تو ٹھیک ہے paper میں تو ہوتا ہی ہے لیکن انہوں نے کہا جی وہ interview کے اندر بھی وہ ہی والا system جو اب بہنا چل رہا ہے یعنی interview کے اندر بھی اب جو general knowledge کا portion ہے وہ کہیں نہیں کہ اس کی بہت زیادہ یعنی کہ importance بڑھگی ہوئی ہے تو آپ جنرل کی preparation کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہے کیا کرنا چاہیے آپ news paper پڑھیں آپ ٹی وی دیکھیں اور آپ جو ہے وہ column مغیرہ پڑھیں اس کے علاوہ documentaries دیکھیں تا کہ آپ کا جو جنرل knowledge ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکے اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو بھی بتاتا چلوں جو مجھے ان سے information ملی اور basically میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ جو interview کا panel ہوتا ہے جس وہ members جو ہوتے ہیں ان کا کیا یعنی کتنے وہ members ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا بسکلی کام ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی composition کے بارے سے میں نے بات کیا تھی یا کیا ان کے جو اختیارات ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں نے ان سے سوال کیا تو انہیں مجھے کہا کہ اومن جو ہے وہ تین members ہوتے ہیں جو کہ interview کے board کے جو member ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں sometimes five بھی ہوتے ہیں لیکن وہ rare cases میں ہوتے ہیں کہ بڑی seed کے لیے ہوتا ہوتے ہیں عمومن جو ہے وہ تین members ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا جو فیصلہ کرتے ہیں جو decide کرتے ہیں کہ candidate کو ہم نے select کرنا یا نہیں کرنا تو اس میں انہوں نے کہا جی دو اور ایک ہی ratio سے جو ہے نا وہ بندے کی selection ہوتی ہے یعنی تین members میں سے اگر دو members کہتے ہیں کہ یہ بندہ suitable ہے ہمیں اسے رکھنا چاہیے تو اسے عمومن جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے لیکن اگر تین میں سے دو members کہہ دے ہیں کہ جی یہ candidate suitable نہیں ہے ہم نے اسے نہیں رکھنا تو پھر اسے جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا نہیں رکھنا مزہ اسے نمبر ہی اس حساب سے دیے جاتے ہیں کہ final merit کے اندر اس کا جو ہے وہ criteria نہیں بن پاتا لیکن اس کے اوپر انہوں نے بڑی important چیز بتائی کہ جو interview panel کے جو chairman ہوتے ہیں اس میں ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اور وہ جو ہے ان کے پاس power ہوتی ہے بیٹو کی بھی یعنی کہ اگر جو ہے وہ آہ جو دوسرے دو members ہیں آہ جس میں subject specialist ہے اور آپ کا جو departmental representative اگر وہ بندے کو select نہیں کرنا چاہتے لیکن chairman کو جو بندہ جو ہے وہ پسند آ گیا اور chairman کو suitable بندہ لگ رہا ہے تو chairman جو ویٹو کر سکتا یعنی کہ وہ ان کے خلاف جا کر بھی اس بندے کو select کر سکتا ہے تو اتنی زیادہ power ہے chairman کی اب chairman دوستو کس طرح امپریس ہو سکتا یہ بھی جو میرا پچھلی باری بات تھی اسے بات جو ہے انٹرلنگ ہوگی اب chairman نے دوستو آپ سے جنرل نولیج کے لیٹی سوال کرنے ہیں chairman جو ہے وہ نہ ہی department کے والے سے اس کو کوئی زیادہ interest ہے اور نہ ہی اسے جو ہے وہ آپ کے subject کی کوئی خاص specialty ہے chairman کیوں جو سب سے زیادہ جس چیز کا پتہ ہے وہ ہے آپ کا جنرل نولیجی کے تو جی کیوں ایک تو ویسے ہی بہت زیادہ important ہو گیا اور دوسرا کیونکہ آپ کا آہ chairman کو impress کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی selection کے لیے کرشہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس ویٹو کی power ہے وہ اگر باقی member نہیں بھی رکھنا چاہتے اگر chairman راضی ہیں تو وہ آپ کو select کر لیں گے تو وہ کس طرح impress ہوں گے جب آپ کا جنرل نولیج کا جو portion ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا بہت زیادہ strong ہوگا اس کے بعد دوستو میں نے ان سے ایک بڑا ہی important سوال کیا جو میری نظر میں بہت زیادہ important ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی وہ key جو جو ہے نا وہ چیز ہوگی بہت یعنی کہ زیادہ important وہ ایک factor ہے اور وہ ایک factor ہے جس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا پھر اس کے لیے میں نے کچھ question جی وہ میں نے آگے interview میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا لیکن میں نے ان سے سوال کیا کہ سر جو interview کا جو panel ہوتا ہے جو members ہوتے ہیں آپ مجھے kindly ان کی نظر سے بتائیے کہ وہ ایک candidate کے اندر ہو رہا وہ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں ایک یعنی کہ میں انہوں نے کہا جی ایک مجھے کوئی خوبی بتائیں کہ جو جو ہے ایک candidate کے اندر ہو اگر وہ دیکھیں تو وہ کہیں یعنی ہمیں اس کو ضرور select کرنا ہے یا اگر وہ کسی کو یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آج اس کے selection کریں تو ایک جو چیز ہے وہ کہتے ہیں یعنی اس بندے کے اندر یہ لازمی ہونی چاہیے تو دوستو اس کا انہوں نے مجھے بڑا straight forward ڈراب دیا اور without wasting any single second یعنی بغیر سوچے سمجھے انہوں نے فور ہی مجھے کہا کہ confidence confidence جو ہے وہ اتنا زیادہ important ہے انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا کہ اگر ایک جو candidate ہے وہ confident ہے تو اس کو جانب وہ ضرور select کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ سب سے زیادہ important جو ہے وہ ایک factor ہے یہ سب سے زیادہ important خوبی ہے جو کہ جو interview کا panel ہے وہ ایک candidate کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے اب وہ confident کس طرح سے ہے دوستو وہ confident آپ کا ایک تو ویسے بھی آپ کی appearance کے حوالے سے بھی آپ کی body language سے بھی اور آپ کی بات کرنے کے حوالے سے بھی اب وہ confidence آئے گا کس طرح confidence کا دوستو ایک ہی وہ main factor ہے کہ آپ اس چیز کے لیے preparation کتنی اچھی کر کے آئے ہوئے ہیں یعنی آپ interview کے لیے اگر آئے ہیں تو آپ نے کتنا اچھا اپنے آپ کو prepare کیا ہوئے آپ اسی وقت ہی confident ہوں گے دیکھیں confidence کس طرح ایک جیز کے اندر اگر ہم ایک general جیز کے بارے بات کریں اب جب ایک بندے کو ایک کام نہیں آتا تو وہ اس کام کے اندر confident نہیں ہوتا جیسے مثال دوں ایک بائیک چلانا ہے تو بائیک جب آپ پہلی دفعہ چلاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا hesitate اور ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں پتہ نہیں کیا بنے گا گھرنا جاؤں آپ بعض دفعہ کہیں یار میں نے کرنے ہی نہیں ہے میں نے چلانے ہی نہیں ہے بائیک کیونکہ آپ اس کے اندر confident نہیں ہیں آپ نے اس کی کوئی آپ کی کوئی خاص practice نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن جیسے ہی آپ بائیک چلانا سیکھ جاتے ہیں practice کر کر کے چلا چلا کے تو آپ کے اندر ایک ایسا confidence آجاتا ہے کہ پھر آپ ایک ہاتھ ساری بائیک جلا رہے ہوتے ہیں بعض رفع بعد لوگ تو وہ ایک فہر سے phone سون رہے ہوتے ہیں اور وہ بائیک جلا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان طرف کے بلا خطر وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اچھی چیز نہیں ہے اب جب traffic پہ جا رہے ہیں تو ظاہری سے بات آپ کو پورا conscious رہنا چاہیے لیکن میں example دینا چاہ رہا ہوں کہ confidence کس طرح سے آتا ہے confidence آپ کی preparation سے آتا ہے آپ کی مہنر سے آتا ہے اور کسی نہیں زیادہ آپ prepare رہا ہوں اس چیز کے لیے آپ کا جو confidence آپ وہاں سے جانب وہ show ہوتا ہے تو دوستو confidence جانب وہ سب سے زیادہ important ہے دوستو تیسرے نمبر کے اوپر ایک بہت زیادہ common question جو کہ ہر جو انٹرویو دینے جو جا رہا ہوتا ہے candidate اس کے mind میں ہوتا ہے تو میں نے ان سے وہی سوال کیا اور وہ سوال یہ ہی تھا کہ میں نے انہیں کہا کہ سر اگر جو ہے وہ آپ کو ایک سوال کا جواب نہیں آتا ایک سوال کا آنسر آپ کو نہیں آتا تو اس کے اوپر آپ کو کیسے respond کرنا چاہیے آپ ظاہری سے بات ہے جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو جو بھی سوال کیا جائے آپ کو اس کا آنسر آتا ہو بہت سے سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا آنسر جو ہے وہ آپ کو نہیں آ رہا ہوتا تو اس کے بارے میں سر نے جو مجھے جواب دیا انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ simply جو ہے وہ اس سے معذرت کر لیں بڑے confidence کے ساتھ آپ ان سے معذرت کرنے یعنی آپ یہ کی بجائے کہ تکے لگائیں اور کوئی بات کو لمبی چھوڑی کر کے کوئی تکے لگائیں تو اس سے جواب آپ کا جواب وہ negative impression پڑے گا اگر وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی جواب نہیں آتا تو آپ simply بڑے confidence کے ساتھ یہاں پر بھی confidence واری بات آ جاتی ہے آپ بڑے confidence کے ساتھ اسے معذرت کر لیں کہ سر kindly آپ next question کر لیں یہ مجھے نہیں آتا ٹھیک ہے یا آپ جس طرح بھی آپ اس کو manage کرنا ہے لیکن confidence کے ساتھ اگر آپ کہیں گے تو اچھا بجائے کہ آپ جواب کو تکے لگانا شروع کر دیں کوئی عجیب اور غریب سوچنے میں شروع کر دیں اس سے ایک تو ٹائم بھی زیادہ consume ہوگا اور جو interview panel ہے وہ irritate بھی ہو جائیں گے یہ کیا بندہ ہمارا ٹائم زیادہ کر رہا تو simple اگر آپ کو نہیں کوئی سوال آتا تو آپ simple بڑے respectable تریقے سے ان سے جواب آپ مازرت کر سکتے ہیں دوستو یہ کچھ بڑی ہی important tips ہی جو میں بڑا travel کر کے ان کے پاس گیا اور بہت زیادہ کیمتی یہ information تھی اور کیمتی اس والے سے ہے کیونکہ یہ جو interview کا panel ہوتا ہے ان کا اپنا mindset ہوتا ہے selection کے والے سے تو وہ اگر آپ اپنی selection چاہتے ہیں تو اس mindset کو جاننا بہت ضروری ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان جو tips ہیں یہ جو information ہے اس کے اوپر اگر عمل کریں گے تو آپ کسی بھی جوب کے انٹریگو کے لیے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی selection ضرور ہوگی اللہ تعالی آپ سب کو گامیاب کرے اللہ حافظ